اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے انہریٹنس کوب کا جو ہے تھرڈ مین کونسپ ٹھیک ہے انہریٹنس جو ہے ہوتا ہے کیا انہریٹنس کا مطلب کیا ہے وراثت میں کچھ ملنا یعنی کہ پیرنٹ سے چائلڈ کو جو ہے جو وراثت میں ملتا ہے ٹھیک ہے تو چائلڈ کو جو ہے اس کی محنت کرنا نہیں پڑتی کیونکہ وہ اس کو جو ہے اس کے پیرنٹ سے مل جاتا ہے سیم کونسپ یہی ہے کہ ہم جو ہے اس میں کلاسز بناتے ہیں ایک ہوتی ہے پیرنٹ کلاس اور ایک ہوتی ہے چائلڈ کلاس ٹھیک ہے پیرنٹ کلاس کے جو ہے اپنے کچھ نہ کچھ فنکشنیٹیز ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ میتھاڈ ہوتے ہیں اور ایک ہوتی ہے چائلڈ کلاس اس کے اپنے الگ میتھاڈ ہوتے ہیں صحیح ہے تو اگر میں چائلڈ کلاس کو پیرنٹ کلاس سے انہریٹ کروں گا تو ایک تو یہ چائلڈ کلاس کے جو فنکشن ہیں وہ تو اس کلاس میں موجود ہوں گے لیکن جو parent کے فنکشن ہیں وہ بھی child کے پاس آ جائیں گے ٹھیک ہے ایک تو یہ کہ child کے اپنے فنکشن اور دوسرا جو parent کے فنکشن ہے وہ بھی اس کے پاس آ گئے اس کی ایک بیسک سی اگزیمپل یہ لینے کہ dad کے پاس جو ہے گاڑی ہے صحیح ہے اور بیٹے کو بھی جو ہے گاڑی چاہیے تو بیٹے نے جو ہے اپنی الگ گاڑی لے لی صحیح ہے ایک طریقہ کیا تھا کہ وہ جو ہے اپنے اپنے فادر کی گاڑی ہی use کر لی صحیح ہے یہ چیز ہے inheritance کے اپنے parent کی ہی کوئی فنکشن اپنے parent کی ہی کوئی چیز use کرنا صحیح ہے تو اس کی جو ہے ہم practical example دیکھتے ہیں میں نے جو ہے ایک class add کری add class اس کا نام لگ دیا میں نے class کا نام لگ دیا animals اور add کر دی ٹھیک ہے اب میں نے اس کے اندر ایک method بنایا کیا public white animal نام کا ہی method بنا دیا میں نے ٹھیک ہے اور لکھا ہے میں نے اس کے اندر print کیا کر آیا console.rightline this is animal class method صحیح ہے اب اگر ہم بات کریں animal کی animal ایک ہماری main class ہے parent class کیونکہ یہ کیا ہوگی ہماری parent class اور parent class کو ہم base class بھی کہتے ہیں صحیح ہے animal جو ہے بہت طریقے کے ہوتے ہیں جیسے کہ mammals ہیں mammals الگ ہیں herbivores ہیں اور carnivores ہیں صحیح ہے تو اس کی class ایک الگ ہوگی اب میں لکھوں class herbivores اور میں اس کو inherit کر رہا ہوں اس کے parent class سے inherit کیسے کراتے ہیں quotation اور animal یہ herbivores class inherit ہوگی کس سے animal سے یعنی کہ herbivores کیا ہے میری herbivores is equal to child class ہے اور child class کو میں ڈرائیوٹ class بھی کہتا ہوں اس کے اندر میں ایک method بناتا ہوں public white اور herb اس کا نام رکھ دیا میں نے herb method اور اس کے اندر میں نے کیا print کر آیا console.rightline میں نے print کرا دیا herbivores can eat یا herbivores eat grass eat اسی کچھ بھی آپ جو اس class کے اندر دیں میں نے صرف دو class بنائی ہیں ایک class ہے میری animals کے نام سے اور ایک class ہے میری herbivores کے نام سے صحیح ہے herbivores کو میں نے inherit کیا ہے animals سے ٹھیک ہے اب آجائیں main class کے اندر main class کے اندر میں object بناوں گا کس کا اپنی class کا animals کا a equals to new animals صحیح ہے میں لکھا a dot تو جو method اس class کے اندر تھا animal کا وہ مجھے یہاں پہ show ہو گیا a dot animal میں اس کو چلا ہوں گا مجھے simple وہ method show جائے گا جو animal class کے اندر ہے ٹھیک ہے یہ مجھے وہ show گیا جو میرا animal class کے اندر میں نے print کر آیا تھا اسی طریقے سے اگر میں object بناوں herbivores کے class میں نے لکھا herbivores hh equals to new herbivores صحیح ہے اب میں نے hh dot یعنی اس کا object name dot لکھا تو اس کے اندر مجھے دو method show ہو رہے ہیں ایک animal کا اور herbivores حالانکہ جب میں اگر اپنی class دیکھوں herbivores اس کے اندر میں نے ایک ہی method لکھا ہے herbivores ٹھیک ہے لیکن animal والا method یہ method کیوں show ہو رہا مجھے کیونکہ یہ اس کی parent class ہے ٹھیک ہے تو جو functionalities parent کے اندر ہوں گی وہ بھی child کے پاس آجیں گی جیسا کہ میں نے آپ کو اس کی description میں کہا تھا میں لکھا hh dot herb method پہلے چلاو herb method ٹھیک ہے اس کے بعد چلاو hh dot animal یہ method چلا دو پہلے چلا کونسی class animal class کا method اس کے بعد یہ دونوں method کس class کے اندر ہیں میرے ہر بھی اور ساری class کے اندر صحیح اب میں تھوڑا خیر یہ ہو گئی inheritance اب میں اسی کے اندر تھوڑا اور کام کرتا ہوں میں نے ایک class member لیا public string variable name اسی طریقے سے میں نے یہاں پہ لیا public string variable name لی میں نے kow صحیح ہے اب دوبارہ main میں آجو میں نے یہاں پہ اس class کو object لکھا a dot تو مجھے اس class method بھی show ہو گیا animal اور name جو میں نے بنایا تھا وہ بھی show ہو گیا تو میں name دے دیا simple میں name دے دیا اس کو animal for example name جو آپ کچھ بھی دے سکتے میں animal دے دیا صحیح ہے تو مجھے دیکھیں وہ method بھی show ہو رہے جو میری animal class کے اندر تھا نہیں اور مجھے cow method بھی show cow variable name بھی show ہو رہے حالان کے اگر میں اس class کے اندر دیکھوں میرے پاس ایک variable ہے cow کے نام سے لیکن مجھے name بھی show ہو رہے وہ کیوں وہ اس inheritance کی وجہ سے ہو رہے چائل class جس بھی class سے inherit ہوتی ہے تو اس کے parent کے اندر جو class member ہوتے ہیں functions ہوتے ویری بیل ہوتے ہیں وہ سب کے سب child کے پاس آجاتے ہیں ایک تو child کے اپنے function ہوں گے وہ بھی آئیں گے اور جو parent کے ہوں گے وہ بھی سارے show ہو رہے ہوں گے صحیح ہے اب میں اس کو value دے رہی ہوں hh dot name equals to میں name کیا دے دیا name کچھ بھی دیا میں نے harby words variable یہ کون سے variable ہے harby words class کے اندر جو ہے صحیح ہے اور hh dot cow یہ میرا method name ہے یہ variable name sorry harby words class کے اندر اس کو میں نے کیا کہ دیا cow animal اب میں نے اس کو print کر آیا مجھے harby word کے method کیوں show نہیں ہوئے دیکھ میں value تو دیدی لگے میں نے اس تو کہیں print نہیں کر آیا تو print کر انے کے لئے کیا لکھوں گا میں simple console dot right line a dot animal صحیح ہے اسی طریقے سے یہاں بھی لکھوں گا console یہ کام کرتا ہوں اسی کے آگے لکھ دیتا ہوں console dot right line اور اسی طریقے سے یہی چیز میں کنٹرول c اور کنٹرول v ٹھیک ہے یہ ایڈر کی دی رہا ہے اچھا اینیمل کیا ہے میرا میتھڈ نیم ہے حالانکہ مجھے دینا میرا ویریابل نیم تو میں اینیمل مٹا کے یہاں پہ نیم لکھتی یہ اب کیا ہو مجھ سب کچھ proper شو ہو گا میں نے اس کو چلایا سبیش میں ایک چھوٹا سا کام میں اور کرتا ہوں میں یہاں پہ پرنٹ کروا دیتا ہوں کنسول ڈاٹ رائٹ لائن کیا پرنٹ کر آیا میں نے this is harby course class function صحیح ہے دوبارہ پرنٹ کر آیا یہاں سے یہاں تک کیا شو ہو گئی میری اینیمل کلاس کے اندر جو جو چیز تھی اینیمل کلاس کے اندر کیا تا میرا سیمپل ایک method تھا dot animal کے نام سے اور اس کے اندر ایک variable name تھا صحیح ہے جس کو میں name کیا دی یا value کیا دی میں animal دی دی یہ دونے چیزیں مجھے یہاں پہ شو ہو گئی اس کے بعد کیا ہوا this is harby words class function اس کے بعد اس class کے function چلے اس کے اسی طریقے سے اس کے اندر ایک variable تھا cow کے نام سے جو کہ یہاں پہ شو ہو گیا اور ایک dot name dot name کہتا ہے میرے پاس اس parent class جو تھی حرب words کے جو اپنی functions تھی وہ بھی ہیں سارے اور جو parent کے تھی وہ بھی سارے اس میں ہیں ٹھیک ہے فرض کریں آپ کوئی functions جو ہے child کو دینا ہے کسی دو class وں میں دینا ہے آپ نے ایک function ٹھیک ہے یا دیکھ کہ لیں کہ ٹھیک ہے ایک function آپ multiple classes میں دینا ہے صحیح ہے تو آپ ایک class میں اس function کو دے دیں اور دوسری class کو کر دیں اس سے inherit کر دیں اس تھی ایک inheritance کے example جو کہ mostly کافی use ہوتی ہے ہمارے advanced level کے development میں دیکھی جائے تو وہا پہ ٹھیک ہے آج تک کا topic یہ ہے next ویڈیو میں انشاءاللہ inheritance کی اور example دیکھیں گے تب تک اللہ حافظ